موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں کچھ شام دید ماں 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 کے پاؤں تلے جنت ماں کی خدمت کیا کریں ماں سے پیار سے بات کیا کریں ماں سے نرمی سے بات کیا کریں آج آپ بیٹی ہیں کل آپ بھی ماں بنیں گے ماں کے ہاتھ کے ذائقے ہی الگ ہیں مجھے لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنا مجھے مت بھولئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی آج میں آپ سے آلو اور شملہ میچ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی اس کے لئے آلو میں نے تقریباً ایک کلو لیے ہیں شملہ مرچ دو عدد لارڈ سائز کی میں نے لی ہے ایک عدد پیاز لیا ہے میں نے بڑے سائز کا تین عدد ٹماٹر ہیں میرے پاس لسن استعمال کروں گی ہر عدنیا ہری مرچ گارنش کے لئے استعمال کروں گی شملہ مرچ کو میں نے دھوکے باری کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے ایک سے ڈیٹ کپ میں نے آل استعمال کیا ہے جیسے ہی میرا آل یہاں پر گرم ہوگا میں اس میں شملہ مرچ جو میں نے دھوکے کٹنگ کر کے پچھانی میں ڈال کے رکھ لی تھی تاکہ ان کا سارا پانی نکل جائے اور دیکھیں میں نے ایک طرح کا سائز کٹنگ کے لئے استعمال کیا ہے اسے میں تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک ہلکا سا فرائی کروں گی شملہ مرچ کو پکانے کے بہت منفرد اور مختلف طریقے ہیں میں ہر طریقہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی دو سے تقریبا تین منٹ تک میں سے درمیانی آنچ میں فرائی کروں گی جیسے یہ فرائی ہو جائیں گی میں ایک چھانی کی مدد سے اسے ایک باول میں ڈال کے رکھیں گی الگ سے اب دیکھیں میں ایک چھانی کی مدد سے ساری شملہ مرچ کو نکال لوں گی میں اس آئل کو ضائع نہیں کروں گی اسی آئل میں میں اپنا سالن بناؤں گی اسی آئل میں میں اب زیرہ ایک چمر شامل کروں گی پہلے میں نے سوکھی ثابت لال مرچ میں نے شامل کر لی ہے اسے تقریبا 20 سیکنڈ تک میں بھونوں گی زیرہ یہاں پر میں تقریبا ایک چمر شامل شامل کروں گی اسے 20 سیکنڈ تک میں دیل میں فرائی کروں گی زیادہ نہیں صرف 20 سیکنڈ تک اور چمچ اپنا میں ہلاتی رہوں گی اب یہاں جو میں نے ایک قدر بڑے سائز کی پیاز لی تھی اسے میں نے لمبی سلائز کی صورت میں کٹنگ کیا ہے اسے یہاں پر میں شامل کر دوں گی اور اس کے گولڈن براؤن ہونے تک میں چمچ ہلاتی رہوں گی میری ڈیسپی کو فولو ضرور کیا کریں آپ اس میں نئی نئی ٹپس آپ کو انشاءاللہ ہی ضرور بتاؤں گی میں علو اور شملہ میرج کی ریسپی میں اگر آپ چکن شامل کریں تو سونے پر سوہاگے والی بات ہو جاتی ہے بہت اچھا ذائقات ہے اس سے یہاں پر تقریباً 250 گرام میں نے چکن لیا ہے اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں رکھی بڑے بڑے پی سی میں نے رکھوائے ہیں یہاں پر یہ وہ مسالے ہیں جو میں اس مسالے میں شامل کروں گی چکن کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہاں پر میں ایک چمچ میں استعمال کروں گی لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں سے اچھی طرح سے بھونوں گی یہاں پر میں دھنیا پاورڈر ایک چمچ شامل کر رہی ہوں کلونجی کو ہر سالت میں ضرور ڈالا کریں یہ سنت نبی بھی ہے موت کے علاوہ یہ ہر مرز کا علاج ہے اس میں کلونجی میں زیرہ پاورڈر میں نے آدھی چمچ استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے ہری مرز کو ہاتھ سے کھوٹ کے استعمال کر رہی ہوں وہ بھی ایک چمچ ہے اس سے بھی بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے ہانڈی مسالہ میں یہاں پر ایک چمچ استعمال کر رہی ہوں نمک میں آدھی چمچ لے رہی ہوں کیونکہ ایک چمچ میں نے جب میں لیسن کو پیسٹ بناتی ہوں تو اس میں شامل کرتی ہوں یہاں میں نے گرم مسالہ پاورڈر استعمال کیا ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے آج تھوڑا سا آم چور استعمال کیا ہے اس سے بھی کھانے کے ذائقے میں بہت مزید اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے کھانے میں آپ کے کھانے کی لپ میں بھی بہت اضافہ کرتا ہے یہاں پر جو میں نے تین ادھر ٹیماتر لیے تھے ان کو میں نے باریک باریک چوب کر کے رکھ لیے تھے وہ شامل کر رہی ہیں ٹیماتر شامل کرنے کے بعد میں اپنے مسالہ کو بہت اچھی طرح سے بھونوں گی جتنا مسالہ آپ اپنا اچھی طرح سے بھونیں گی آپ کا سالن یقین کیجئے اتنا ہی اچھا آپ کا سالن تیار ہوگا یہاں میں نے ایک کلو حالوٹ ہے انہیں اچھی طرح سے تین سے چار بار دھو کر رکھ لیا ہے ان کا پانی ساتھ ساتھ نکالتی جاؤں گی اور میں اس مسالے میں شامل کروں گی بہت اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اپنے کھانوں کی لذت میں آپ خود اضافہ کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس شیئر کیا کریں دوسرے سے ان تمام بہنوں کو لائک ضرور کیا کریں سبسکرائب ضرور کیا کریں جو گھر بیٹے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتی ہیں اپنے ہنر کو استعمال کرتی ہیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست رنگت میری سالن کی ہو رہی ہے اب میں نے اس پہ ڈھککن دے دیا ہے اور اس کو لو پلین پہ تقریبا میں پانچ منٹ تک دم پہ رکھوں گی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا زبردست میرا سالن ریڈی ہو گیا ہے آئل بھی نظر آ رہا ہے آلو بھی میرے دل گئے ہیں آپ پہلے چیک کر لیں شملہ مرڈ جو میں نے پہلے سے پھرائی کر کے رکھ لی تھی اب میں یہاں وہ شامل کروں گی ایک پرائی جو شملہ مرڈ کی تھی میں وہ شامل کر رہے ہیں شامل کرنے کے بعد تقریبا دو سے تین منٹ تک میں سے اچھی طرح سے مزید پھولوں گی یہاں پر دھنیا اور ہری میرڈ جو میں نے دھوک کر خوش کر کے رکھ لی ہیں انہیں گھرہ اس میں استعمال کروں گی اس میں اچھ میں گارنش کے لیے رکھ لوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی سبردست میرے یہ ریسپی تیار ہو گئی آج کی یہاں پر میں اب اسے ڈیش آؤٹ کروں گی ڈیش آؤٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑی دیر کیلئے اسے دم پر رکھ دوں گی تقریباً دو منٹہ اسے میں بلکل ہلکی آج پر رکھوں گی اب دیکھیں ماشاءاللہ سے میری سبزی آج کی تیار ہو گئی ہے اسے یہاں پر امیر ڈیش آؤٹ کروں گی امید کرتی ہوں انشاءاللہ میری آج کی ریسپی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہم ایم پر رکھیں لمبی لمبی سلائس میں کرٹنگ کر کے استعمال کر سکتے ہیں میں نے دھنیا اور ہری میچ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو